صدر مملکت کی جانب سے پنجاب اور خیبر پختونخواہ بیام انتخابات کی تاریخ دینے کا یہ معاملہ ہے چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس آج پھر ہونے جا رہا ہے اجلاس میں منورانو سیکیٹری سپیشل سیکیٹری ڈی جی قانون و دیگر متعلقہ حکام شریک ہونے جا رہے ہیں اجلاس میں آئینی ماہرین کی تحریری رائے کا جائزہ لیا جائے گا ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے گدشتہ دو روز بھی ہم نے دیکھا الیکشن کمیشنر کے جانب سے اجلاس منقل کی ایک ہے جس میں آئینی اور قانونی ماہرین سے مشاورت کی گئے تو صدر مملکت کے جانب سے پنجاب خیبر پختونخواہ میں عام انتخابات کی تاریخ دینے کا یہ معاملہ ہے چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس آج پھر ہونے جا رہا ہے تفسیرہ جان لیتے ہیں ہمارے نمائند وقار علی سیکیٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار اگا کی جگہ دو دن سے ہم نے دیکھا اجلاس آج تیسرہ روزے پھر اجلاس بلائے گیا ہے آج بلکل جو پنجاب اور کیپی میں عام انتخابات کے یہ معاملہ ہے جس میں صدر مملکت جو ہے وہ پولنگ دے کی تاریخ جو ہے وہ نو اپریل مقرر کر چکے اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے ابتدائی طور پر جو ہے وہ آئینی ماہرین جس میں شاخاور شامل ہے جو سجیل سواتی ہے ان سے اپنی مشاورت جو ہے وہ مکمل کی ہے اور وہ جو مشاورت تھی وہ زبانی تھی ان سے تحریری طور پر بھی جو ہے وہ مشاورت تھی جو ان کی ایڈوائز ہے وہ مانگی گئی ہے اور اس کے علاوہ گزشتہ روز جو اٹارنی جنرل پاکستان ہے شہزاد اطا الہی جو ہے وہ بھی الیکشن کمیشن آئے اور ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو اپنی رائے سے جو ہے وہ آگاہ کیا گیا جبکہ اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے اٹارڈی جنرل سے تحریری رائے جو ہے وہ مانگی ہے جس پر انہوں نے معذرت کی ہے اور زبانی طور پر الیکشن کمیشن کو اگاہ کیا کہ جو آئین ہے اور اس کے علاوہ جو الیکشن ایکٹ کی جو شک 57 ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہے جبکہ آج یہ اجلاس اس حوالے سے بھی اہم ہے کیونکہ گوشتہ روز جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ اس معاملے پر جو ہے وہ اسخد نوٹس کی جو نوٹس ہے وہ لے چکا ہے جس پر نو رکنی جو ہے وہ بینچ بھی جو ہو چکا ہے جبکہ گوشتہ دو روز سے یہ اجلاس جاری تھا جو بے نتیجہ ختم ہوا جس کے بعد آج یہ توقع کی جاری ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ بقاعدہ طور پر اس بات پر جو ہے وہ یا تو پریس لیس کے ذریعے جو اپنا جواب جاری کرے گا یا بقاعدہ طور پر ایوانی صدر کو ہونا ممکنہ طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کوئی واضح ردیعمل یا موقف سامنے آ سکتا ہے الیکشن کمیشن کا شکریہ آپ کا بخارہ آپ نے انگاہ کیا